نوشکار دوستو کیسے ہیں تو آج ہم 268 268 لائیو آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس کا تھوڑا سا فورمیٹ چینج کریں گے کیونکہ ہم لوگ امیسا ہم انویشن در یہ سبت تو مجھے پتا نہیں کیا ہوتے ہیں بڑھ مجھے پتا ہے کہ امیسا نیا کرتا رہتا ہوں میں تو میں نے کہا آج کچھ نہ کچھ نیا کہ اجھے کل سننے سر آئے تھے آج ہمارے مہندر بلو دیا سر پرچی چہرہ ہے اس اے ٹیچر بھی اور ایک ایسایل ورکر بھی تو آج ہم دونوں مل کے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے دوستو اٹھ سٹھ سے مجھے ایک بات یاد آئے میرا کولیز کا رولمار تھا ہے 200 اٹھ سٹھ بہت اچھا کوئنسیڈنس ہمارے کولیز کا الفاھویٹ نمبر ہوتی تھے اڈیس بے بی جس تو ہمارا کڈیس تھا تو میرا رولمار تھےک کٹو سکسٹی اٹھ آج بھی یاد آئے تو Sara دیکھ کر لگائے اس کو تو ٹو سکسٹی ایٹوال لائیو ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پریوار کے سب لوگ جڑ جاتے ہیں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ شیئر کر لیں تاکہ اپنے خوشبو اپنی بات دور تک پہنچ جائے اور مہندر کے بارے میں ہمارے بلو دیر سر کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں میں چاہوں گا مہندر سر بھی اپنے بات کو بولنا سٹارٹ کریں سبھی لائیو دیکھنے والوں کو سی لسی پریوار کی طرف سے میرا نمسکار جیسا آدھرنی بوس نے کہا میں چر پریچت چہرہ ہوں لیکن میں چر پریچت چہرہ نہیں ہوں ایک سی لسی کی اگرم پنکتی کا آگے والی پنکتی کا فرسٹ رو کا اپنے آپ میں وولنٹیر ہوں اس لیے میری پہچان ہے سب سے پہلے تو دو سو اڈسٹ میں لائیو پر آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے میں سی لسی کو سلام کرنا چاہوں گا کہ مجھے جندگی میں پہچان بنانے کا موقع دیا مجھے اپنے آپ کو نکھارنے اور کچھ اچھا کر گزرنے کا موقع دیا ایک بات میں بیچ میں ابھی کنا چاہوں گا آپ نے بلڈ کسی بار کیا ستا آپ 23 بار بلڈ ڈونٹ کر چکے ہیں یار دالیا بجائیں بھائی CLC کے وہ ترکس میں ہر تیر ہے ترکس بولتے ہیں ہر تیر ہے ترکس میں ابھی تو ایسے کئی تیر اور ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے بریال میں دوستو مہندر کے بارے جو میں نے کہا وہ اتشکتی نہیں ہے آپ واقعی social worker ہیں سماج کے جیتے ہیں میرے پاس کئی بار ہوئے تو بھول گیا ہوگا کئی بار میرے پاس phone آئے تو مجھے مہندر دیکھتا ہے پھر میں اس کو whatsapp کرتا ہوں اور وہ کام ہو جاتا ہے ان کا ایک بڑا سا blood donation کا آپ کا ایک گروپ ہے بڑا گروپ آپ کا ہے جس پہ کئی سارے لوگ کام کر دیں آج مہندر جی ہمارے مہند وقتہ کے روپے رہیں گے اپنے آپ میں ایک ارجیت وقتی تو آپ کے سامنے ہیں اور یہ کہنا بلکل بھی اتی سی یوکتی نہیں ہوگا کیونکہ جو آپ میں دو سو اٹھ سٹھ دن سے لگاتار آپ کے ساتھ لائیو سے جڑا ہوا ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے اپنے آپ کو کتنا پریپیر کرنا پڑتا ہے بوس میں کچھ پچھلے دنوں کی بات کرنا چاہوں گا 99 میں میں سب سے پہلے اس کے کولیج میں آیا تھا میرا بی ایسی وہاں کا ہے تو میں نے ان کا سروعاتی سنگرز دیکھا ہے سی ایل سی سے میں بہت بات جا کے جڑا 2014 میں مجھوڑا پڑاتے بھی مجھے ساتھ آٹھ سال تب ہو گئے تھے تو 99 میں جب میں بی ایسی فرسٹیر میں اس کے کولیج میں پڑتا تھا تب میں پہلی بار آپ کے نام سے واقف ہوا مجھے چرچہ میں جیسا چاروں طرف آپ رہتے تھے تو آپ کے لیے ایک لائن میں یہ کہنا چاہوں گا مجھے بہت زیادہ تو تو تھیم آپ کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو فریم کرتے ہیں اور کس طریقے سے ایمپلیمنٹ کرتے ہیں لیکن نوڈ آؤٹ سکسس کے معاملے میں سکسس ریٹ کے معاملے میں آپ لا جواب تو ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا جوتے پٹے پہن کر آکاس پر چڑھے تھے سپنے ہمارے ہر دم اوقات سے بڑھے تھے میں نے کہا نا ہمیشہ ہمیشہ سوچا گیا ہمیشہ دیکھا گیا میں خود اس بات کا پرمان ہوں میں سی ایل سی جوئن کرنے سے پہلے کبھی سی ایل سی نہیں آیا لیکن ہمیشہ جو سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ رہتے تھے آپ کو بتا ہے میرے میں وہ اس میں کومن بات ہے کہ ہم دونوں گرامنٹ تو اس لبومی کے آدمی ہیں اور آپ جیسے گاؤں کے آدمی کو جب سرتاج ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں سرمور ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم گاؤں کی لوگوں کو تو وہ دور میں نے ان کا دیکھا ہے بچے میرے ساتھ جاں میں رون کرائے پہ لے کے رہتا تھا وہاں بھی کچھ سٹوڈنٹس رہتے تھے جو سی ایل سی میں پڑھتے تھے آج وہ میڈیکل کولیج میں بہت سینئر لوگ ہو گئے ہیں تو وہ بتایا کرتے تھے مجھے بہت سسٹائنک ایمسٹری اور پیجکس دونوں پڑھا مجھے وہ دور بھی یاد ہے صبح چار بجے کلاس کے لئے بلانا ان لوگوں دون بچوں کو سالہ سر کی پدیاتریں ایسے کچھ ایویس مرنی یہ باتیں میں پدیاترہ پہ کہنا چاہوں گا آپ نے تیس بار رکھدان کیا ہے آپ نے بہت بہت بہلا کام کیا ہے رکھدان میں نے بھی ساتھ ای اٹھ بار کیا ہے لیکن ہم نے تیس بار سالہ سر کی پیدریاترہ کر رہی ہے اور رکھدان کی بات میں کہوں میں اندر کہنا چاہوں گا کہ آپ کو دانو بابا کے بڑی دے سترہ آگست پہ ہم نے رکھدان کا کانسٹ شروع کیا تھا اور مجھے کہتے ہیں بہت فکر ہو رہا ہے فرسٹ ٹائم جو دو جا چار مم نے کیا تھا تو ڈیڑھ سو ایٹ کا بلیڈ ڈونیشن رہو آتا تو اس سے ہمیں بہت بڑی بات ہوتی تھی ایک بات میں میں نے میری سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی بیفور لاسٹی پورونا سے ٹھیک پہلے ہم نے جو کیم انسٹوٹ میں کروایا بابا کے جن دن پر جنتی پر تو اس ٹائم میں نے میری سوشل میڈیا پر بھی سیر کی تھی کہ راجستان کا ایک اکیلہ ایسا انسٹوٹ ہے جو اتنے لمبے ٹائم سے انورت لگاتا بنا ٹوٹے ہو لگاتا بلڈ ڈونیشن کیا ہوتی ہے یہ الگ بات ہوتی ہے بسے ایک ساتھ بہت زیادہ یونیشن کا کیمپ کروانا اپنے آپ میں بڑی بات نہیں ہوتی ایک سال میں تین سے چار پیج میں الگ الگ کروائے جائے تو وہ زیادہ یوزفول ہوتا ہے تو راجستان کا میں جہاں تک میرا نولیج ہے کیونکہ بلڈ ڈونیشن کی ایکٹیوٹیز سے میں ہمیشہ سے جڑا ہوں راجستان کا ایک اکیلہ ایسا انسٹوٹ ہے جو اب تک لگاتار ہاں دو جار چار سے لے کے اب تک سترہ سال ہوگی سوڑہ سترہ سال ہوگی تو اپنے آپ نے یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے آج ہم لوگ جس مددے پر ڈسکس کرنے کے لئے آج ہم نے تھوڑا سا اس بھی آپ کی باصلہ انویشن کیا آج میں نے کہا ہمارے بچے دیکھو کتے خوشہ نا کتے شاندار بچے لگ رہے ہیں آج یہ فوٹو کلک کی تو میں نے کہا لائیو میں چینج کر دیتے ہیں آپ جیس مارٹ چیر میرے ساتھ تو میں نے کہا ہم بھی کچھ کر لیتے ہیں تو پیچھے میں نے کہا بچے دیکھائیں اپنے تو کھیتی یہ ہی ہے اس سر سے کھیتی میں وہ جب آج بیٹھا پھل کرتا ان بچوں کے بیچ کھڑے ہوگی جب آپ ان میں نئی ارجہ کا سنچار کرتے ہو بطلب اس اس طریقے سے ان بچوں کو تیار کیا جاتا ہے اس اس طریقے سے ان بچوں کو اپنے لکشے کو کراپٹ کرنے کے لئے تیار کیا جاتا ہے اس کے لئے بھی چار پنکٹیاں اگر آپ کی جازت سر کسی ایک بڑے گیتکار نے لکھا ہے میں نے لہو کے کترے مٹی میں بھوئے ہیں خشبو جہاں بھی ہے میری کرزدار ہے اے وقت ایک دن ہوگا تیرہ میرا حساب نجانے میری جیت کم سے تجھ پر لہا کیا بات یہ بات تو یہ جو بچے ہیں یہ جو ریزنٹ ہیں یہ تیار کرنے کے لئے ایسے بھاؤنہیں لے کے کام کیا جاتا ہے کوئی بھی ارجنیزیسن جو ہوتا ہے سبھی لائیو دیکھنے والوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ بھی اپنے اوپر لاغو کر سکتے ہیں آپ کی بھی جو سوسیل نیٹورکنگ ہے یا جتنے لوگوں سے آپ جڑے ہوئے ہیں سب پہ یہ بات لاغو ہوتی ہے مجھ پہ ہوتی ہے آپ پہ ہوتی ہے ارجنیزیسن پہ ہوتی ہے کوئی بھی ارجنیزیسن جو ہے وہ میں جیسے بوس نے شروعات کی تو بوس یہاں میں میں اور تم سے مل کر بڑھتا ہے تم یا آپ میں تھوڑا سا اور ادھک اچھا سب دگر کام میں لوں تو میں اور آپ سے مل کر کوئی بھی ارجنیزیسن بڑھتا ہے اس میں میں جتنا گھٹتا رہے اور آپ جتنا بڑھتا رہے اتنا ہی ارجنیزیسن کی خوشبو پھیلتی ہے اتنا ہی ارجنیزیسن بڑھا ہوتا ہے آج یہ بات ثابت ہے راجستان میں ہزاروں سی ایل سی ان سی ایل سی کے برانڈ امیسٹر